دھوا کنجا بھی ہانے جایا گوپی جن بل لابا گری بردانی جایا گوپی جن بل لابا گری بردانی جایا را دھوا کنجا بھی ہانے جایا گوپی جن بل لابا گری بردانی 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 جایا بانچاری یمونہ تیرہ یمونہ تیرہ بانچاری یمونہ تیرہ بانچاری یمونہ تیرہ جیرہ دماغ دماغ کنج بہاری جیرہ دماغ 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 کنج بہاری جیرہ دماغ 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 کنج بہاری یا چھوڑا نندن برج جن رنجن یا مونہ تیرا بن چاری یا مونہ یا مونہ تیرا بن چاری یا مونہ یا آدھا مہ دو آؑ کنج بی خانی یا رہا مہ دو آؑ کنج بی خانی یا آدھا مہ دو آؑ کنج بی خانی جائے اوم بشنفات پرمہنس پریبراج اکچارے اشتو ترسل شریف سنسلہ بھکتی بدانت گو سوامی مراش اللہ پرمہنس پریبراج اکچارے اشتو ترسل شریف سنسلہ بھکتی سدھانت سسوی تھاکر مہراج پرمہنس پریبراج کی جائے اسکان بیوٹی سمسلہ پکچارے کرشن کرپہ میں شلہ پرمہنس پریبراج کی جائے انتکوٹی بیشن بھند کی جائے ناما چارے شریف دستاکر کی جائے پریم سے کہو سری کرشن چیتنے پربو نتیا انند شیدوئی تک ادا دھر شریف سدھانگاور بھکت بھند کی جائے شریف سری گاور رادھا کرشن گو گوپینات شام کند رادھا کندگری گو بھردھن کی جائے شریف سری بھرندہ وانمتھرہ دھام کی جائے شریف سری نفدی پدوار کا دھام کی جائے شریف دھام مایا پور دھام کی جائے شریف سری یمنا مہی گنگمہی کی جائے شریف سری تلسی دیوی بھکتی دیوی کی جائے شریف سری سام بید بھکت بھرندہ کی جائے شریف سری یک دھرم حرینام سنکیتن کی جائے شریف سنکیتن یجیا کی جائے ہمارے پیارے گرودے پوری دنیا میں ہری نام کا سناتن دھرم کا پرچار کرنے والے آتی دیالو پرمکرپالو پتیت پاورنشلہ پرعباد کی جائے پتیت پاورنشلہ پرعباد اسکان دوار کا کی جائے بولو دوار کا دیش بھدوان کی نتاعی گور پیماناندی نتاعی گور پیماناندی ساؤ بھکتوں کی جائے کار ساؤ بھکتوں کی جائے کار گرو اور گوران کی جائے کار ہری کھرسنا ہری کھرسنا کرسنا کرسنا ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری اَمْ أَزْرَابِ نَمَوْهُ جَدْتَانْتَ اَنَّ آمَیًَّ وَخَلَلْمَلِيْهُ هَنًا Vandeham Shri Guru Shri Yotapad Kamalam Shri Guram Vaisna Vamcha Shri Roopam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tamsajeevam Saadvetam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chetanya Devam Radha Krishna Padaan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Shri Radha Kant Namastate Tapt Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priyayi Vansha Kalpatar Vyasya Kripa Sindhu Veva Chah Patita Naam Paavane Bhyo Vaisna Bhyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chetan Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gada Dhar Shri Vasa Dhi Gaur Bhakti Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna حرے رام حرے کشنا حرے رام بلو دوار کا دھام کی بلو دوار کا نات کی دھرم پریمی حری بھکتو بھماتا ہو بالکو بالکا ہو میری اپنی پیاری آتما ہو آپ سب کا یہاں حری کشنا مندر دوار کا میں سواغت ہے بھاگوان شری کرشنا ان کے بارے میں کہا کہ بھاگوان انیکوں روپ دھارن کرتے ہیں بھاگوان کاراگار میں مطورہ میں جب وصودیب اور دیب کی کاراگار میں تھے کاراگار نے اپنے گھٹ ہو گئے بھاگوان اور ماتا دیب کی کہتی ہیں پہلے بھاگوان نے چوتر بھاگوان روپ میں درشن دیئے ماتا کہتی ہیں ہم تو آپ کو بال روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں بھاگوان بال روپ میں بن گئے اور کہا کہ مجھے گوکل میں سودا جی کے ہاں چھوڑ کے آؤ تو کیسے چھوڑے جیل میں ہیں ہم سرب شکتیمان بھاگوان کی کرپا سے جیل کے پیرے دار جو ہم سب سو گئے تالے کھل گئے اور بھاگوان کو سر پہ اٹھایا ویسو دیو جی نے چھل پڑے گوکل کے لیے یمنا پار کی بھاگوان کو سر پہ اٹھا کر گوکل میں پہنچے وہاں جو سودا میہ نے ایک کنیا کو جنم دیا تھا بھاگوان کو وہاں رکھا بال روپ میں کنیا کو اٹھا لیا ویسو دیو جی نے اور بھاپس آگے پیرے دار اٹھ گے تالے کھل گے تو بھاگوان کیے بیبید لیلائیں کرتے ہیں ہم لوگ ان کا سمن کر کے شربن کر کے اپنی ملین آتما کو ملین من کو پویتر کر سکے بھاگوان کے بشے میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہماری انتر آتما کو پویتر کرنے والا ہے کنس کو سوچنا دی گئی کنس آگیا کہتا ہے اکاوشوانی جھوٹھی تھی اکاوشوانی تو سچھی تھی کنیا کیسے ہوئی جب کنیا کو جمین پر وہ پچھاڑ کے مارنے لگا وہاں سے چھوٹ گئی کہا کہ مجھے دوچھ تو کیا مار گا تیرے مارنے والا جنم لے چکا ہے بھاگوان نے گوکل میں لیلائیں کہ ربندامن میں آئے پھر جب بھاگوان گیارہ مرس پہلے پرکٹ ہوئے تھے پھر ماتھورا میں آئے واسودیو دیو کیجئے کو جہل سے نکالا کنس کو مارا اور بھاگوان نے لیلائیں کہ پھر بھاگوان یہاں دوارکہ میں آگے بھاگوان دوارکہ میں آ کر کے یہاں میں بہت لیلائیں کہ بھاگوان نے بھاگوان ہم جو گوڑیا بیشنم ہیں ہماری جو گوڑیا سمپردائے ہیں جو برمہ جی نے شروع کی تھی برمہ مادھا گوڑیا بیشنم سمپردائے ہم نند نند کرشن جو ہیں ان کے اپاسک ہیں بھاگوان انیکوں لیلائیں کرتے ہیں انیکوں روپ دھار کرتے ہیں انت روپ ہم لیکن ہم نند نند نجو بھاگوان اور جب بھاگوان یہاں سے کرکشتر میں گئے تھے سورج گرین کے سمیں میں اس سمیں میں بریج باشیوں کو پتہ لگا کہ ان کے پران بھاگوان آئے ہیں سارے نند جسودہ گزرادہ رانی ان کی سکھیاں بھاگوان کے سکھا بار سکھا سب ہی آگے آگے اور بھاگوان یہاں دوارکہ میں راج کیا بھاگوان دوارکہ دھیش بلو دوارکہ دھیش بھاگوان کی تو راجشری بھیس میں بھاگوان آئے وہاں پر اپنے بڑے بھائی بلدیب اور بہن سودرا کے ساتھ تو بھاگوان بھاو کے بھوکے ہیں یاد رکھو اور بھاو کے دورہ ہی بھاگوان ملتے ہیں پہلی بات اب یہ جہان میں رکھو یہ منشریر ہم نے تو بہت کوئی سوچ لیا منشریر اس لیے ملا ہے اس لیے ملا ہے نہیں منشریر کیبل کرشن بھاڑن کے لیے ملا ہے کہاں ہے دے گھ دھرے کو فل جگی بھجمان کرشن مران بھجمان کرشن مران آسر منوش جنم کا ملے نا بارم بار ایک بات یہ یاد رکھو یہ شریر بار بار ملنے بارا نہیں ہے اور یہ ملا کس لیے ہے کرشن کا بھجن کرنے بھجمان کرشن مران کرشن مرانی کا بھجن کر کے کرشن بھاونا سے بھاوی ہو کر انت میں کرشن کا سمرن کر کے کرشن کے دھام کو جانے گا ہے اور کسی کام کے لیے شریر نہیں ملا تو بھاگوان جو ہیں بھبت لیلائیں کرتے ہیں ہمیں اپنی اور اکرشت کرنے کے لیے تاکہ ان کی لیلائوں کو سمرن کر کے ہم اپنی انتر آتما کو بھویتر کر سکیں تو بھاگوان کرکشتر میں جاو رت پر بھی راج من تھے تو بھرچ باسی تو سارے بھاوک بھکتے ہیں بھاگوان کے تب رادہ رانی نے کہا ہے کرشن مجھے اپنا وہ آپ کا جو بھرچ کا بھاو ہے آپ گھائے چارن کرنے والے وہ بھے ساپک اچھا لگتا یہ راج سے ہی تھاٹ مجھے اچھا نہیں لگتا ہم اسی بھاو کے ہم جو گوڑیا بیشنم ہیں اسی بھرچ بھاو کے جس بھاو میں بھاگوان نے گھائیوں کو چرائیا گھو سیوہ کی بھاگوان بریج میں گھونگیں چراتے جب بال روپ میں تھے تو بچڑے چراتے تھے چھوڑے چھوڑے بچڑے بڑے ہوئے تھے گھونگوں کو چرائیا بھاگوان نے ہم سب گوڑیا بیشنم اس روپ کے اپاسک ہیں اور بھاگوان کو بریج بہت اچھا لگتا ہے تو بریج باسی کہتے ہیں ہمیں تو آپ کا وہ بھاو وہ روپ بریج کا روپ اچھا لگتا ہے گوالوال کا روپ آپ کا اچھا لگتا ہے تو بریج باسیوں نے کیا کیا بھاگوان کے رت کے گھوڑے کھول دیئے سورہ سودہ بھاو کا ہے یاد رکھو رت کے گھوڑے کھول دیئے اور بھاگوان کے رت کو کھینچنے لگے بھاگوان بھی بھاو میں جو ہے نا بھاوک ہو جاتے ہیں جیسے بھکت اپنی سودھی کھو دیتے ہیں بھاو میں بھاگوان بھی بھاو میں اپنی سودھی کھو دیتے ہیں بھاو کا بھوکا ہوں میں اور بھاو کی بس اکسار بھاو سے جو مجھے بھجے تو بھاو سے بیڑا پار جب بھاو سے کھینچنے لگے رت کو بھاگوان کے رت کو تو پرم پتہ کہتے ہیں بھاو کیوں تو میرے گھوڑے بھنگے اچھا لے چلو بھاو سے کہیں لے جاؤ ان کو آپ لے چلو تو بھاگوان بیبید لیلائیں کرتے ہیں اپنے بھکتوں کے ساتھ تاکہ ہم لوگ ان کی لیلائیں کو سمرن کر کے اپنا کلیان کر سکیں جیسے ایک بھجن میں بھاکتی بنو ٹاکر کہتے ہیں گوپینات تمی کرپا پارا بارا جیوے رکارنے آشیا پرپنچے لیلائ کو ہیلو سو بستارا بھکتی بنو ٹاکر ایک بڑے مہان بیشن ہوئے ہیں ماری سمپردائے میں کہا کہ یہ گوپینات یہ گوپیوں کے سوامی آپ کی کرپا کی کوئی سیما نہیں ہے تم ہی کرپا پارا بارا اس کا کوئی انت نہیں ہے کرپا تو کیا جیوے رکارنے جیو کے لیے آشیا پرپنچے یہ پرپنچ ہے یہ سنسار بہت ایک جگت یہ پرپنچ ہے ہم سب لوگ یہاں سجا بھوگنے کے لیے آئے ہیں لیلہ کو ہیلو سو بستارا اور اپنی دب لیلہیں آپ یہاں کر کے کرتے ہیں کس لیے جیووں کو اپنی اور اکرشت کرنے کے لیے جیووں کو دھام میں لے جانے کے لیے تو پریوے بندگو جہاں بھاگوان دوارکہ میں تھے لیلائیں کرتے ہیں بھاگوان بھاگوان کے لیلیں بڑی منوہاری ہیں ایک بار کیا ہوا کہ بھاگوان رکمنی جو پٹرانی تھی سولہ زار ایک سو آٹرانی تھی بھاگوان کی اور دیکھو کہ کچھ بر سپور پپروں میں چھپا تھا جو بھاگوان کی دوارکہ تھی اس کو بھاگوان نے پانی میں دبو دیا آج بھی پانی میں بدوان ہے وہ دکھائی دیتی ہے دیکھیں کہ یہ بدوان کا اور ایک بھاگتو گئے ہیں پیپا جی مہاراج پیپا جی مہاراج راجہ تھے اور انہیں سب کو چھوڑ کر کے وہ سادو بن گئے تھے اور بڑے اچھو کوٹی کے سلت رامانند سمپردائے میں ان کی دکھشاں تھی انہیں سرنا کہا تھا کہ بھاگوان کی دوارکہ پانی میں ہے کوٹ گئے سمدر میں یہاں آ کر سمدر میں کوٹ گئے تو ساری دوارکہ دکھئے ان کو بھاگوان دکھے وہاں لیلا ہو رہی ہے سات دن تک وہ پانی کے اندر رہے پیپا جی مہاراج اور ان کی جو سیتا سہچری ان کی جو پتنی تھی اکرانی تھی وہی بڑی بھکت تھی سات دن تک رہے سات دن کے بعد بھاگوان کہتے ہیں بھاگوان یہ آپ جاؤ کہتے ہیں پربود جا کر کیا کریں گے سب دی پر چھوڑ کر آپ کے درشن یہاں ہو رہے ہیں آپ کی لیلاوں کا درشن ہو رہا ہے تو بھاگوان کہتے ہیں اگر آپ نہیں جاؤ گے نا لوگوں کی میرے میں شدا ختم ہو جائے گی لوگ کہیں گے میرے نام سے پانی میں گودے تو باپس نہیں آئے آچھا پربود جا اتیاب کیا گیا وہ باہر آئے جب باہر نکلے تو سوکھے کپڑے پانی کے بیچ سوکھے کپڑے انہوں نے وہ دوارکہ میں اندر لیلا دیکھی بھاگوان نے دکھائی ان کو وہ دوارکہ آج بھی پانی کے اندر ہے اور یہ پیپروں میں بھی چھپا تھا کہ ایک بہت بڑا شہر پانی کے بیچ میں یہاں سمدر کے بیچ میں تو یہاں بھاگوان نے جو لیلایں کی تھی انہوں میں سے ایک لیلا کیا تھی کہ داسی بھاگوان کو چمر ڈھلا رہی ہے پانپیتہ بیٹھے ہو گئے اور رکونی ماتا کے من میں آیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے چمر ڈھلا ہوں بھاگوان کو رکونی ماتا چمر ڈھلا لہنے لگیں جو میں تو گوال بال گاؤں گے چرانے والا اس سمیں بھاگوان کے دس بچے سب رانیوں سے دس دس بچے تھے لگاؤ سولہ دار ایک سو آٹھ بائی تس ماتا سہن نہیں کر سکی سوڑا سچ میں مجھے بھاگوان چھوڑ دیں گے ان کی ہاتھ سے چمر ڈھلا چھوڑ گیا اور ماتا ایک دام کمزور ہو گئی ماتا ان کا جو کمن میں کچھ بندہ تھا وہ بھی ڈھلا پڑ گیا اور رکونی ماتا گر پڑی بھاو تو بھاگوان نے کہے رکونی میں تو پریہاز کر رہا تھا تو پھر رکونی ماتا نے بڑا سندر جواب دیا بڑا سندر بندن وہ بھاگوٹ میں آتا ہے تو بھاگوان جو ہیں منوہاری لیلیں کرتے ہیں بھاکتوں کو اکرشت کرنے کے لیے یہاں بھاگوان نے بہت ساری لیلیں کی اور بھاکتوں کو سکھ دیا بھاگوان کی ساری لیلیں جو ہیں ان کا ہم کو شرابن کرنا چاہیے ان کے شرابن ماتر سے کیا ہوگا کرن پوٹوں سے جب بھاگوان کی لیلیں ہمارے اندر جائیں گی تو ہمارا اندر جو ہے ہمارا ملین من جو ہے ہمارا انرث گرست ہردے جو ہے وہ پویتر ہوگا تو بھاگوان لیلیں کرتے ہیں بھاکتوں کو سکھ دینے کے لیے بھاگوان جب بریج میں تھے بریج باسی بھاگوان کو بڑا پریم کرتے ہیں اور بریج باسی جو ہیں بھاگوان کو بھاگوان نہیں سمجھتے اور بھاگوان چاہتے ہو نہیں ہو مجھے بھاگوان سمجھے بریج باسی بھاگوان کو ایک صدار بالک سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں کھوٹے ہیں بریج باسی بھاگوان جسے بھاگوان آتا ہے کئی بار کھیل کھوٹ میں بھاگوان اگر ہار جاتے ہیں تو ان کے پیٹ پر چڑھ جاتے ہیں ایک بھاگوان بھاو کے دکھو پریم کی باتوں کر رہے تھے ایک بھاکت ہوئے بھاگوان کے گوویند سکھا گوویند جی وہ باللینائیں بھاگوان کے ساتھ بالروپ میں کھیلتے تھے اور ایک کانا نام کے بھنگی تھے جو شرنات جی یہ بعد میں شرنات جی کی وہ مندر کی سیحوا کرتے تھے وہ کانا جو تھے وہ بھی شد بھنگی تھے لیکن شد بھنگی تھے ایک دن گوویند سکھا روز ان کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے بند میں تو گوویند جی کسی کارن بچ نہیں آئے تو بھاگوان کہتے ہیں مجھے کھیلنے بنا چین نہیں پڑتا تو کانا کے ساتھ چلے گے کھیلنے کے لیے ہوا کیا کانا ہار گیا کھیل میں تو بھاگوان بھنگی کی پیٹ میں چڑھ گے پیٹ پر چڑھ گے کھیل میں اتن دیر میں وہ گوویند جی پہنچوں نے دیکھا کی بھنگی کی پیٹ میں چڑھ گے بھنگی کی پیٹ میں چڑھ گے کھیل کھتے ہوئی چلو میرے ساتھ اور گوویند کنڈ میں شنان کرو بھاگوان کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگتی ہے میں نہیں کروں گا شنان سردھی ہے چلو مارجن تو کر لو چڑھ چیٹا دے لو اچھا چلے گے تو گوویند سکھانے کیا کیا بھاگوان کو کنڈ میں گوویند کنڈ میں دھکا لے گیا بھاگوان کو گھتے لگنے لگ پڑے پھر جا کے نکال کے لیے آئے اُدھر ماندر میں شنان کی گھنٹی بج گئی آکے بھاگوان گلے کپڑوں میں کھڑے ہو گئے بھاگوان بھاگوان تو ان کو بھتھن لاد جی بڑے بھاگت تھی بھاگوان کے دیکھا پر بھاگوان یہ کیا آج آپ کے کپڑے گلے ہیں تو بھاگوان شکایت کرتے بھتھن لاد جی سے باتیں کرتے تھے کہ مجھے گوویند سکھانے گوویند کنڈ میں دھکا دے جی اچھا گوویند کنڈ گوویند تو انہیں ایسا کیا کچھ ہو جاتا تو میں ایسا کیوں کیا پتہ ہے کیا کر رہے تھے آپ کے یہ آپ کے یہ سپتر کیا کر رہے تھے یہ بھنگی کی پیٹ پہ چڑے ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو یہ نحلو در سے تو انہیں تھنڈ لگ دیئی ہے تو میں نے انہیں ان کو نہیں لایا تو بھاگوان دیکھو پریم کے بس میں ہو کر کے کچھ بھی بھاگوان کر سکتے اس لیے پریم کے بس میں ہو کر بھاگوان کئی لی لائن کرتے ہیں اس لیے کہا ہے پربل پریم کے پہلے پڑ کر ہاری کا نیام بدلتے دیکھا پربل پریم کے پہلے پڑ کرنے ہاری کا ملتے دیکھا جن کی کیولا کرپادریشتی سے جن کی کیولا کرپادریشتی سے سکلا بیشتی کو پلتے دیکھا سکلا بیشتی کو ان کو گو کل کے گوراس پر ان کو گو کل کے گوراس پر سو سو بار مچل چے دیکھا سو سو بار پربل پریم کے پالے پڑ کر ہری کانیام بدل چے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑ کر ہری کانیام جن کے چرن کمل کمل آکے جن کے چرن کمل کمل آکے کار تل سینہ نے کل تے دیکھا کار تل سینہ نے کل تے دیکھا کنٹک پدھ پر پربل پریم کے پالے پڑھ کر ہری کا نیم بدلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑھ کر ہری کا نیم بدلتے دیکھا سن کھا دکھ سینہ سبھ لتے دیکھا سن کھا دکھ سینہ سبھلتے دیکھا سن کھا دکھ سینہ سبھلتے دیکھا خواہل بھال سکھا ماندل سے خواہل سکھا ماندل میں لے کر گیند اچھلتے دیکھا لے کر گیند پربل پریم کے پالے پڑ کر حری کا نیم بدلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑ جن کی بھکر بھکوٹی کے در سے جن کی بھکر بھکوٹی کے در سے ساغر سابت اچھلتے دیکھا ساغر سابت اچھلتے دیکھا ان کو ماج شو دا کے بھائی سے اشرو برندو درگ ٹلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑ کر حری کا نیم بدلتے دیکھا پربل پریم کے پالے پڑ کر بولو مور مکٹبانسی والے کی بولو دوار کا دھیش بھگوانے کی بولو رادہ گووھندہ بھگوانے کی تو پریم جو ہے یاد رکھو یہ بھائیوان کا صوروپ ہے پریم سے ہی بھائیوان ملتے ہیں اور ہم سب اس پریم کو پرابت کرنا ہے یاد رکھو پریم ہم سب کے ہردیوں میں ہے لیکن ابھی وہ ڈھکا ہوگا ہے کیسے ڈھکا ہوگا ہے ہمارے بشے بکاروں کے کارن ہماری موم آیا کے کارن ہمارے درویسنوں کے کارن وہ کرشن پریم ڈھکا ہوگا ہے یاد رکھو کرشن پریم کو لانے کے لئے کہیں جانا نہیں ہم نے وہ اندر میں ہی ہے کھالی بشے بکاروں سے برائیوں سے من کو ہٹا کر کے سری کرشن کے چنوں میں لگانا ہے اگر سری کرشن کے چنوں میں من کو لگائیں گے دھیری دھیری وہ سویا ہوگا کرشن پریم جاگرت ہوگا تو پریم کے بسیبوت ہو کر بھاگوان کی کچھ کر دیتے ہیں ابھی جیسے ایک مہا بھارت کی گھٹنا جب دریو دھن اور ارزن دونوں بھاگوان کے پاس آگے ساہتہ مانگنے کے لئے تو بھاگوان کہتے ہیں ایک تار میری ساری سینہ ایک تار میں نیت تھا میں لڑنگوا نہیں دریو دن سینہ مانگنے لگا بھاگوان نے کہا دریو دن تارا چوٹا بھائی اس کو پہلے مانگنے دے ارزن بھاگت ہے ارزن کہتے ہیں پرپو مجھے آپ چاہیے دریو دن سینہ لے کے خوش شوکے چلا گیا تو بھاگوان نے کہا کہ میں شسترنی اٹھاؤں گا جب مہا مہارت کا ید ہو رہا تھا اس میں ارزن پر سنکٹ آ گیا دریو دن کے کہنے پر دریو دن نے کہا کہ آپ اکش بات کر رہے ہیں آپ پانڈگوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو تب بھشن پتانہ نے کہا میں کل مار دوں گا پانڈگوں کو ابھی بھشن پتانہ بانوں کی برشہ کر رہے ہیں ارزن پر بھاگوان نے دیکھا میرا بھکت سنکٹ میں ہے جد بھاگوان رج سے نیچے اترے ٹوٹے گئے رج کا پیہ اٹھایا اس کا چکر بنا کر بھاگوان گے بھشن پتانہ کیا بھاگوان بھشن پتانہ کیا اور بھشن پتانہ نے سمرپن کر دیا بھاگوان کی چندوں میں دیکھا کہ میں ید نہیں کروں گا جب بھکت پر سنکٹ آیا بھاگوان نے ید بھی گھا دیا شستر بھی اٹھا لیا تو بھاگوان سدھا اپنے بھکتوں کا مان رکھتے ہیں یاد رکھو ہم نے کچھ بننا ہے تو بھکت بننا ہے اور کچھ نہیں بننا باقی جو کچھ بھی ہم بنیں گے جیسے ہی شریر کا انت ہوگا جو کچھ ہم بنیں گے اس کا بھی انت ہو جائے گا اگر دیش کے پردھان منتری بنیں گے آنکے بند ہونا پر پردھان منتری پت بھی سماپت ہو جائے گا کوئی کیمت اس کی نہیں ہاں اگر بھکت بنے ہوں گے تو بھکتی ساتھ جائے گی یاد رکھو اس لئے کہا ہے بھکتی سری کرشن کی کر لے کھجانا نام سے بھر لے بھکتی سری کرشن کی کر لے بھکتی کھجانا نام سے بھر لے بھکتی سری کرشن کی کر لے بھکتی سری کرشن کی کر لے جانا نام سے بھر لے بھگتی کیوں کر نہیں ہے بھگوان کی توڑی سی شکشات بھجن میں ہے لگا ہر سوانس پر پہرا موت کی بے خبر سن لے کیا پتا ہے کون سی سانس کو تیری موت چن لے ہے جب تلک سانس تو چاپ تک چاہیں تو بھگتی کر لے بھگتی سیری کریشن کی کر لے بھگتی سیری کھجانا نام سے بھر لے بھگتی بھگوان کی کر لے جو گھر آتے ہی تیرے لیے بھوزن بناتے تھے بڑے ستکار سے بیٹھ کر کے بے تجھے کھلاتے تھے کوئی دودھ کوئی سوڈا لاتے تھے کوئی کوکا کوئی لبکا کوئی کافی پلاتے تھے اب بھے گھر میں تیری رہتے بھوزن نہیں بنائیں گے کڑی چاوال دال روٹی کچھ نہیں بنائیں گے نہ کھائیں گے خود بھی نہ بھوزن کی کر لے کھجانا نام سے بھر لے کھجانا نام سے بھر لے بھاکتی بھگوان کی کر لے یہ سمسار کیا بڑا ہے یہ دھوکھا جڑی ہے مایا جان فلا کر سب کے پیچھے پڑی ہے ست سنگیوں تُو دیکھ لو سمسار یہ ہی ہے ہوتا ہے سب کے ساتھ میں بیوار یہی ہے بھکشک جتی یا کوئی یوگی فقیر ہو مہنت مٹھا دیش یا کوئی شورویر ہو آیا ہے جو اس جگ میں بے ضرور جائے گا کرما انسار فر بے ضرور پائے گا اس لیے بھاکتی بھگوان کی کر لے بھاکتی بھگوان کی کر لے کھجانا نام سے بھر لے بھاکتی بھگوان کی کر لے کر لے کر لو بھجن سری کھجن کا یہ کام آئے گا چھوٹیں گے دھن بھجن مگر یہ ساتھ جائے گا بھکشک کہے سنسار کی مت آس کیجئے سچا کرشن کا نام ہے بشواس کیجئے بھگوان کی کر لے بھگوان تشت بھگوان رام رام Software ہارے کشنا 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 ہ رمضا گو بند جائے جائے گو پال جائے 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 گو آز جائے جائے رادارامان خری گو بند جائے جائے رادارامان نتہاگاورا Jaya Jaya Prabhupada 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 ماتر بھو سب ساچن تم نمیت بنو اور شرے کو لوے بھاگوان نمیت اپنے بھکتوں کو بناتے ہیں اس لئے سب ہی بننا ہے تو بھکت بنو اور کچھ بننے کا پریاس مد کرو اور کچھ بھی بھوتک آپ بنیں گے بھوتک شریف کے ساتھ سب سماپت ہو جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا اگر بھکتی کی ہوگی اگر ہم بھکت بنے ہوگے تو یہ بھکتی ہمارے ساتھ میں جائے گی اسی جند میں اگر پریپک ہوگی تو دھام میں چلے جائیں گے بھاگوان کے نت لیلہ میں وہاں ان کے ساتھ رہیں گے اور سیوہ کریں گے بھاگوان کی انند سے انند میا بھیا ساتھ بھاگوان کے دھام میں کیول آنند کی انند ہے اگر پوری بھکتی نہیں ہوگی اگلہ جانب پھر منشکہ ملے گا جہاں بھکتی چھوڑی ہے وہاں سے پھر شروع کریں گے بھکتی جنب جن مانتا تک ساتھ میں چلتی ہے اس لیے بھکتی کرو بھاگوان کی اور اپنے جیون کو سفل کرو تو ایک ماتا نویڈا سے ایک بھجن سننے کو کہہ رہی ہے یہ بھجن میرا بھائی کا ہے میرا بھائی جو گجرات میں راجستان میں گجرات میں نے پھرکت ہوئی تھی پھر جب ان کا دیور رانہ ان کو پریشان کرنے لگا تو وہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا میوار یہاں بھرندہ وان آئی اور بھرندہ وان سے پھر انہوں نے دوار کا آگئی تھی میرا جی کیا کہہ رہی ہے پائیو جی میں نے رام رتن دھان پار پائیو جی میں نے رام رتن دھان پار بھاشتو آم مولک دی میرے ساتھ گرو بھاشتو آم مولک دی میرے ساتھ گرو کرپا کر اپنا آیو کرپا کر اپنا آیو پائیو جی میں نے رام رتن دھان پار پائیو جی میں نے رام رتن دھان پار جنم جنم کی پونجی پائی جنم جنم کی پونجی پائی جب میں سبی کھو آئیو جگ میں سبی کھو پائیو جی میں نے رام رتن دھان پار پائیو جی میں نے یہ جو رام رسندھن ہے کیسا ہے خرچے نہ خوٹے چور نہ لے بے خرچے نہ خوٹے چور نہ لے بے دین دین سو Key آیو جی میں رام رتن ڈان پا آیو جی ست کی نام کھے ویٹیا ست گرو ست کی نام کھے ویٹیا ست گرو بھبس آگر تار آیو بھبس آگر تار آیو میرا کے پرب گردھر ناگر میرا کے پرب گردھر ناگر ہر ایک ہر ایک جس گایو ہر ایک ہر ایک بھائیو جی میں رام رتن ڈان پا بھائیو جی میں رام رتن ڈان پا ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رامبار رام رامuu ہرے شرح ست شوید ہی ریم بولو کرشن کنیا لال کی بولو دوارکا دھیشے کی بولو رانچود رائے کی بولو رادہ گوھند بھگوان بولو دوارکا باشیوں کی یہ حرمونیو بینہ بجائی بجر ہے اب میں شرن تھیاری جی موہی راکھو کرپا نی دھاں موہی راکھو کرپا نی دھاں میں شرن تھیاری جی موہی راکھو کرپا نی دھاں موہی راکھو کرپا نی دھاں آجا مل تارے نیچ سدا جل ڈوبت گج راج اوبارے جل ڈوبت گنی کا چڑی بیماں موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان اور ادھم تارے بہو دیرے اور آن بھاکت سنت سجاں بھاکت سنت سجاں کب جانی چبیلنی تارے کب جانی چبیلنی تارے جانے سکل جہاں موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان کہا لگ کہوں گنت نہیں آوے کہا لگ کہوں گنت نہیں آوے تھکی رکھے بید پران موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان موہے راکھو کرپا نیدان بھاگوان کی شرن میں جانے کی یہی میرا بھائی یہاں کہہ رہی ہیں میں آپ کی شرن میں ہوں پربو میری رکشہ کرو آپ نے اجامل کا ادھار کیا اجامل بڑے پتی تھا برامنتہ لیکن بڑا پتی تھا اور صدن کسائی کا بھی آپ نے ادھار کیا جو کسائی تھا جل ڈوبت گجراج ہو بارے گجراج پانے میں ڈوب رہے تھے ان کی آپ نے رکشہ کی گنکہ چڑی بھیمان ویشیا بھیمان پر چڑ گئی مجھلو بھکت بن گئی اس نے بھاگوان رنگ ناجی کی بھکت تھی ویشیا گنکہ بار 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 مانگے ہوں ہرش دیو شری رنگ پد سروج انپائنی بھکتی صدا صدا سنگ ایک ویشیا نے بھاگوان سے کیا مانگا اپنے چرنوں کی مجھے بھد سروج انپائنی بھکتی صدا صد سنگ بھکتی اور صد سنگ اور اپنے چرنوں کی دھونی پربو دیجئے اور ادھم تارے بہو تیرے بھاگت سنت اور بہو سرے ادھموں کا اپنے ادھار کیا بھاگت سنت کبجہ نیچ بھلینی تارے کبجہ کرشنلی اللہ میں کبجہ کا ادھار کیا بھلینی نیچ تھی اس کا ادھار کیا جانے سکل جخان سب جانتے ہیں مہراکو کرپاد دھان میرا جی کہتی ہے کہاں لگ کہوں گنت نہیں آوے کہاں تا کہوں میں گنتی نہیں کر سکتی ٹھکی رہے بید پران بید پران بھی ٹھک گئے میرا داسی شرن تہاری سنیے دونوں کان میرا داسی جو ہے آپ کی شرن میں ہے دونوں کان دیکھ کر پربو سنیے میں آپ کی شرن نگت ہوں تو ہمیں بھی بھاگوان کی شرن میں آنا ہے اور اپنے جیون کو سفل بنانا ہے ابھی ہم سب اپنے ملین من کی شرن میں ہیں ملین من جو ہے یہ ہمیں نرک میں لے جانے کے لیے تولہ ہوگا ہے یاد رکھو کہ ملین من کی ہر بات بیکار ہے ملین من جو کہتا ہو بالکل بیکار ہے تو اب شکتہ اس بات کے اس ملین من کو شد کرنا ہے یہ ملین من شد کیسے ہوگا بھاگوان کی بھجن سے ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ملین من کی ہر بات بیکار ہے اور یہ من شد کیسے ہوگا ہری نام ہی سار ہے سار ہے بھاگوان کا نام اس کو جب تے رہو ہرے کشنا ہری نام ہی سار ہے اور باقی سب بیکار ہے یہ نام جبنے سے ہی دیرے دیرے من شد ہوگا اور ہمارے اندر سوئے ہوگا کشنا پریم جاگرد ہوگا یہی جیوان کا عدیش ہے تو بھاگوان نے کیوں کا ادھار کیا تو میرا جی کہتی ہے کہاں لگ کہوں گنتی نہیں آوے کہاں تا کہوں گنتی نہیں کر سکتی کتنوں کا اپنے ادھار کیا بیت پران بھی تھک گئے میرا دا سی شرن تیاری میرا جی آپ کی شرن میں ہیں سنیئے دونوں کان کتنی مہان بھکت ہوئی میرا بھائی کہ انہوں نے دیو بھی نہیں ان کا کسی کو ملا دیو بھاگوان کے شریر میں ہی پرویش کر گیا تو بس بھکت بنو اور جیون کو سپل کرو انہی شبدوں کے ساتھ سب کا دھنیواد ہری کشنا ہری کشنا 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 ہری 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 رام 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 ہری ہری جائے سری کشنا چیتانیا موسیقی پربھو نتیا ندا شریعت دویتا غدادھر شریعہ سریعت دویتا شریعت دویتا شریعت دویتا شریعت دویتا سریعت دویتا کشنا پرشتھایا شنی وادی پاس چانت دیش تارنے ہرے کشنا کوئی پرشن کسی کو رادہ کانت پرو سنگاپور سے کوٹی کوٹی دنوت پرنام گروہ دیو if we are not able to serve our spiritual master directly and if we serve the pure devotees who are servants of our spiritual master is our service considered as service to our spiritual master yes who is that who is dear to the spiritual master puchos ko kao neho better you try to serve the spiritual master but if you can't then you can do this other way also okay comment 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 adinath pragu ہری بھی ہے ہری کشنا ٹھیک ہے ابھی آپ بھجن کیجئے بھجن بھجن کیجئے جو بھی آپ نے کرنا ہے چھٹی آپ کی ہم ہم